نمسکار سواغت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آید بیہار کا اتری حصہ پچھلے قریب ایک پکھوارے سے بار سے بیحال ہے کئی سڑکیں پانی سے لبالب بھری ہیں تو کھیت جلمگن ہو گئے ہیں گھروں کے بھیتر پانی بہ رہا ہے تو بازار اور گلیاں بند ہیں بار پرباوت شیطروں کے لوگ یا تو اونچے ستھانوں پر شرن لیے ہوئے ہیں یا پھر اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں راج میں کئی پرمکھ ندیہ ابھی بھی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں گھر ڈوبے گھروں دا ڈوبا ڈوبا کھیت اور کھلیاں ندی میں اوفان سنکٹ میں پران پانی پانی سے بڑھ گئی ہے پریشانی یہ پانی کا پرہار ہے اس پرہار سے اب منوشی جار جار ہے ہر طرف بس پانی ہی پانی اور یہ پانی پریشانی کا سبب ہے ندیہ پھر اوفان پر ہے سب کچھ لیل جانے کو بیتا جہاں بھی نظر دوڑائیے پانی کی تیز دھار تباہی مچاتے ہوئے پورے ویک سے آگے بڑھتی جا رہی ہے سیلاب کا یہ طوفان بربادی کی داستان لکھ رہا ہے سیلاب کا سطم دربھنگا میں جم کر کہہر بن کر ٹوٹ رہا ہے زلے کے سنگھوڑا پرکھنڈ میں رنگ باندھ پانی کی تیز دھویک کو نہیں سہ سکا اور دھارشائی ہو گیا باندھ ٹوٹتے ہی چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا کئی گاہوں میں افرات افری مچ گئی پانچ سو پریوار اس سے پرہاویت ہوئے سمستی پور زلے سے گزرنے والی بوڑھی گنڈک باغمتی اور کرہ ندی پوری اوبھان پر ہے پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہو رہی جلستر میں وردی کے کارن یہ ندیاں خطرے کے نشان کو پار کر چکی ہیں زلے کے دس پرکھنڈوں میں سے پانچ پرکھنڈ بار سے پرہاویت ہو چکے ہیں ان پرکھنڈوں میں نچلے علاقوں میں باڑ کا پانی پھیل گیا ہے بھارت نیپال کے رشتے کو مضبوط برانے کا پتی جینگر جنکپور بردیواس ریل پریوجنا کے تحت بچھائی جا رہی ریل کی پٹری باڑ کا کہر جھیل نہیں پائی جگہ جگہ ٹریک کے نیچے سے مٹی بہ گئی ہے خاص کر جینگر کے پاس نیپال کے انروائی سٹیشن کے نزدیک تقریباً چار سو پیٹ کی بوری میں ریل کی پٹریوں کے نیچے سے چھے سے دس پیٹ گہرائی تک مٹی کٹ کر باڑ میں بہ گئی ہے فارویس گنج کے پوروے علاقے میں پرمان ندی کا پانی گھروں میں گھس گیا ہے علاقے کے لوگوں کو کھانا تو دور پینے کا پانی تک نہیں مل رہا ہے چاپا کل ڈوبے ہوئے ہیں لوگوں کو پانی میں تیر کر پینے کا پانی لانا پڑتا ہے پرمان ندی سے سٹے کچھ مہا پنچائت کے گرہا گاؤں کے پاس پانی کے تیز بہاہو میں سڑکیں ٹوٹ گئی جس کے بعد پرشاسن دوارہ نئی ناو اپلبد کرائی گئی ساتھ ہی ناویگ بھی لیکن یہ نئی ناو ہاتھ سے کو آمنتریت کر رہی ہے عرریہ سے ہو کر بہنے والی ندیوں نے پھر رود روپ دھارن کر لیا ہے پرمان بکرا اور کنکئی ندیوں کا جلستر پھر سے بڑھنے لگا ہے جس سے پھر سے باڑ جیسے حالات ہو رہے ہیں جس سے لوگوں کی پریشانی پھر سے بڑھنے لگی لوگوں کے گھروں میں پھر سے پانی بھرنے لگا ہے موتیہاری میں انڈیا نیپال بارڈر کے پاس ہیرہ پور گاؤں میں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے باڑ کے پانی سے دھاکا پرکھنڈ کے ہیرہ پور تیلہاڑا، مہنگوہ، گوہرنوہ، سیڈنی، کرموہ، چینپور دوستیا، اموہ، مہوہ، پھلوریا سہیت لگ بھگ پچاس گاؤں میں حالات بطر نیپالی ندی لال بکییا اور جان ندی یہاں کیہر برپا رہی ہے بگہہ میں باڑ اور بارش سے گاؤں سے لے کر شہر تک جھیل اور ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں سب سے زیادہ پریشانی یوپی بیہر کی سیما پرستط گنڈک دیارہ کے ہکرہا پرکھنک شتر کے کوئیر پٹی پنچائت کی ہے چل جماعوں سے بڑی پریشانی کے چلتے بچے اور شکشک پانی میں گرتے پڑتے سکول پہنچنے کو مجبور ہیں سڑک پر قریب دو سے تین پھٹ تک پانی لگا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا بیہر کے بارش زلے باڑھ اور اٹھارہ زلے سکھاڑ کی چپیٹ میں ہے پردیش میں ایک ساتھ آئی اس دوہری آپدا کو لے کر سرکار گمبیر ہے اور ایکشن میں ہے ان آپداوں کے مدنظر حالات سے نپٹنے کے لیے سی ام نتیش کمار نے بیہر سرکار کے تمام منتریوں کے ساتھ سبھی ویبھاگوں کے ادھکاریوں کی میٹنگ بلائی پرقریتی کی دوہری مار سے جوزتا بیہار سوبے کے بارہ جلوں میں بارڈ سے مچا ہہاکار اٹھارہ جلوں میں سوکھے کی لٹک رہی ہے تلوار بارڈ سکھاڑ کو لے کر ایکشن میں سرکار بیہار پرقریتی کی دوہری مار سے جوز رہا ایک طرف پردیش کے بارہ سے جیدہ جلوں میں آفت کی بارڈ سے ہہاکار مچا ہے ندیوں نے تباہی کی نئی کہانی لکھی ہے تو دوسری طرف پردیش کے کئی جلوں میں سوکھے کا سنکٹ دروازے پر دستک دے رہا ہے بارش کے انتجار میں کسانوں کے ماتھے پر چنٹا کی لگیر چوڑی ہوتی جا رہی ہے دھان کی فصل کی بھوائی بہت پچھڑ گئی ہے پرکریتی کی اس دوہری مار سے نیپٹنے کے لیے سرکار الارڈ پر ہے سوبے کے حالات سے نیپٹنے کے لیے مکھے منتری نیتیش کمار نے تمام منتریوں اور ادھیکاریوں کے بیٹھک بلائے سبھی ڈی ایم کے ساتھ مکھے منتری نیتیش کمار نے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے سیتھی کو سمجھا دونوں آپ اداؤں کے بیچ بیہار کو کتنا نقصان ہوا ہے راج سرکار کس طرح پیڑیتوں کی مدد کر سکتی ہے ساتھ ہی کیندر سرکار سے اس میں کتنی مدد لی جا سکتی بیٹھک میں ان باتوں پر چرچا کی گئے اپنے سبھی منتریوں کے ساتھ جیلا کے کلکٹر سے بارڈ سے سمبندی جانکاری حاصل کریں گے اور اس کے نیدان کے دیشہ میں وہ اپنی بات کو رکھیں گے خاص کے بارڈ اور سکھان پر آج سمکچھا ہے ادھیک مکھ منتری جی کے وہ کر رہے ہیں یہی مکتیاں یہی بندوں یہ فلٹ جو آپ کو آیا ہے تو اس کو بھی اسسمنٹ کیا جائے گا کہ کہاں پر کیا اسثیتی ہے کہیں اگر ٹوٹا ہے تو اس میں جو پلک کرنا تھا یہ کس اسٹیج میں ہے ایک طرف سرکار کا دعویٰ ہے کہ پردیش میں بارڈ کو لے کر اب تک کی سف سے سفل سہائتہ یوجنا چلائی گئی لوگوں کے کھاتے میں سیدھی گئی راشی کی سراہنا ہو رہی کندر سے مدد کے لیے نقصان کا آقلن کیا جا رہا ہے ادھر پردیش میں بارڈ اور سکھاڑ کے حالات پر راجنیتک بیان باجی جاری اس سمیت سنگ سادھانوں کو لے کر کے ہر سمبھو رات دن لگے ہیں کہ ہم لوگوں کو راحت پہنچا سکے جہاں پانی کم ہو رہا ہے وہاں ہم سڑکیں جلدی جلدی بنا سکیں آواغ گون کی پوزیشن درست کر سکیں جس طرح سے باندھ ٹوٹا ہے کیا تیاری کیے سال بھر آپ کو ملتا ہے تیاری کرنے کے لیے کیا تیاری کیے تو پورے لوٹ خسوٹ کی سرکار چل رہی ہے جو باندھر میں جو باڑ ہے اس میں مکمل کہیں تیاری نہیں تھی اور جنتہ کو بھگوان بھر سے چھوڑ دیا گیا لوگوں کو بڑی سنخیہ میں لاکھوں لوگوں کو ایویکویٹ کرائے گیا کمیونٹی کیچن چلا اور جو راحت سہائتہ کے لیے 26 بٹالین NDRF, SDRF اور تمام جو SSB کے جوان لگے رہے بڑا کام ہوا ہے بڑی وپدہ ہے یہ بیہار کی تراثدی تھی اس میں راجنیتی کی بات نہیں ہونی چاہی اس سے پہلے بھی بیہار میں گہراتے بارڈ کے سنکٹ کو دیکھتے ہوئے مکمل کہ مانتری نتیش کمار نے رہت اور بچاو کو لے کر اچسطریہ سمکشہ بیٹھک کی تھی اور بارڈ پرابہوی تیلاکوں کا جائجہ بھی لیا تھا اس کے علاوہ سکھاڑ والے جلوں پر مکمل کہ مانتری نتیش کمار سمبندھت جلوں کے ڈی ایم کو نردیش دے رہی ہیں تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں پتنا سے آشوتوش چندرہ کے ساتھ برے رپورٹ زی میڈیا بارڈ اور سکھاڑ پر مکمل کہ مانتری نتیش کمار کی سمیق شاہ بیٹھا ختم ہو گئی ہے چھ گھنٹے تک چلی اس بیٹھک میں کئی فیصلے کیے گئے بیٹھک میں سبھی زلوں کے ڈی ایم کو ایک شتی کے آقلن کے نردیش دیے گئے بارڈ کے دوران فصل گھر اور پشوک شتی کے نقصان بیورہ مانگا گیا بیٹھک میں بارڈ اور سکھاڑ کو لے کر چلائی جا رہی یو جناو پر بھی چرچہ ہوئی تین اگست کو سبھی منتری اپنے پربھار والے زلے میں سمیق شاہ بیٹھک کریں گے منتریوں میں ساتھ پربھاری سچیو بھی بیٹھک میں موجود رہیں گے جل جنگل اور ہریالی ابھی آن کو لے کر بھی بیٹھک ہوگی اٹھارہ اگست کو مکملہ منتری نتیش کمار پھر حالات کی سمیق شاہ کریں گے یہ بارڈ اور سکھاڑ دونوں پر آج بیٹھک ہوئی دونوں کے وشترک سمکشہ بھی کی گئی بارہ جلے بارڈ سے پربھاویت ہے باقی جو دکچن بیہار کا علاقہ ہے وہ سکھا سے پربھاویت ہے تو دونوں پر وشتار سے چرچہ ہوئی اور پونہ ایک بیٹھک 18 اگست کو نردھاریت کی گئی سمبھو ساہیتہ آپدہ پیڑتوں کو زیادہ گاؤں میں رہنے والے کسان لوگوں کو دکت ہے تو ان کے پسووں کو پسووں کا چارہ اور آپدہ میں فسد تمام لوگوں کو ان کا ریسکیو کرنا اور ان کو بھوجن اپلپت کرنا یہ پہلی پراتھمکتہ جو ہے سرکار کے پورا بارڈ اور سکھاڑ پر ڈیٹیل جو جو جلہ پربھاویت ہے وہ سب پر چرچہ ہوئی اور بڑا سپیسیفک نردیش دیا ہے بارک ایڈیا میں بھی اور کی ڈیٹیل بنانے کے لیے جو گھر کی چھتی ہوئی ہے جو گھر ٹوٹا ہے اس کا بھی ڈیٹیل نکالنے کے لیے جو حسل چھتی ہوئی ہے یا جو جانور کا بھی ڈیٹھ ہوا ہے اس کا بھی لسٹ بنانے کے لیے یہ سب ڈیٹیل نہیں لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور سکھار چھتر میں بھی جو جو انیسٹیو لیا جانا ہے وہ سارا ڈیریکشن آج دیا ہے اور پھر امریکہ آنسہ ڈھارا تاریخ کو ایک بار بیٹھنے کی بات ہوئی ہے جے ڈی یو آدھی آبادی کے سشکتی کرون اور سمات صدھار پر زور دیتی ہے لیکن ٹپل طلاق کے مددے پر پارٹی کا رخ بالکل الگ ہے جسے لے کر سوال اٹھ رہے ہیں سہیوگی بی جے پی کا کہنا ہے کہ جے ڈی یو آبھی بھلے ہی الگ رخ اختیار کر رہی ہے لیکن ایک دن ان کو ساتھ آنا ہوگا جبکہ بپکشی جے ڈی یو اور بی جے پی کے بیچ ٹپل طلاق کے مددے پر مدھید پر تنج کس رہے ہیں دونوں کی دوستی کو بے میل بتا رہے ہیں ٹپل طلاق پر مہلاؤں کے ساتھ نہیں جے ڈی یو جے ڈی یو کا کنارہ کرنے سے بی جے پی کی بڑھی بیچین بپکش کا سوال یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے ٹپل طلاق کے مددے پر جے ڈی یو کا سٹینڈ بی جے پی سے الگ لوگ سبھا میں یہ دیکھنے کو بھی ملا اب بل راج سبھا میں جائے گا جہاں سرکار کی اصلی پرکشہ ہوگی لیکن اس سے اتر مہلاؤں کے ہتھ کی بات کرنے والی جے ڈی یو نے ٹپل طلاق بل پر جو رکھ اکتیار کیا ہے آخر اس سے کیا ان مہلاؤں کا بھلا ہوگا جو ٹپل طلاق کا شکار ہوتی ہیں اس مددے پر بی جے پی نتاؤں کا کہنا ہے کہ ابھی بھلے ہی جے ڈی یو کا الگ رکھ ہو لیکن ایک دن اس کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا سب لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں گے ابھی بھلے ہی کچھ ساتھی ہمارے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن یہ جہاں تک ناری کے مان سمان اور اس کے نیائے کا ماملہ ہے اس پر سب ساتھ آئیں گے کن کارنوں سے ان کا ویروض ہو رہا ہے تو وہ اپنا جواب دیں گے لیکن سدن کے اندر لوگ شبہ کے اندر میں جے ٹپل بل پر جو ماملہ سامنے میں آیا ہے وہ ستہ پکش کا بھرا ہی سرانی ہے بی جے پی سے الگ جیڈی یو نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سٹینڈ ساف ہے جہاں تک مہلاؤں اور سماعت سدھار کی بات ہے تو ہماری سرکار نے جتنا کام کیا ہے اتنا دیش کے کسی بھی راجی کی سرکار نے نہیں کیا ہے یہ تو لوگ شبہ میں کل آپ کو جب یہ بیل آیا تو بیل پر بحث ہوا بحث کے دوران ہماری پارٹی کا جو سٹینڈ ہے اس کو کلیر کیا گیا ہر پارٹی کی نیتی الگ ہوتی ہیں اس کے مدے الگ ہوتے ہیں بیچار الگ ہوتے ہیں ہماری پارٹی کے راستی پر وقت آنے اور پردیش کے مکھ پروتہ نے ساری باتوں کو اسپسٹ کر دیا ہے جیڈیو نیتا اپنے سٹینڈ کی دہائی دے رہے ہیں تو کانگریس اس کے رخ کا سمرتھن کر رہی ہے جبکہ آر جیڈی کے نیتا پوچھ رہے ہیں کہ جیڈیو اور بی جی پی کا رشتہ کیا کہلاتا ہے جیڈیو نے جو ٹپر تلاک کا جو اتھیک لائیا ہے اس کا سپورٹ کیا ہے تو ان کی اپنی راجنطیق ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ جیڈیو چاہخاز کر کے موکھ منتری ایک سکولر میسیج دینے کا پریاس انہوں نے کیا ہے آپ جب انڈیے کے ساتھ ہیں انڈیے کے ساتھ گلے میں گلے مل کر کام کرتے ہیں تو جب اس کے مددہ آتا ہے یہ کسی گھٹ بندن کس چیز کا گھٹ بندن ہم کو تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ گھٹ بندن ہے کیوں اب انڈیے کے لوگ کرتے کچھ ہیں اور بیہار کے موکھ منتری اپنے پارٹی کو کہتے کچھ ہیں ٹرپل تلاک کے مددے پر جیڈیو بھلے ہی اپنے رخ کو سالوں پرانا بتا رہی ہے لیکن سمائی کے ساتھ چیزیں بدلتی بھی ایسے میں پونڈ بہمت کے ساتھ کینڈر کی ستہ میں آئی بیجے پی اور جیڈیو کے رشتے آگے کیسے بڑھتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ کینڈریا منتری منڈل میں شامل ہونے کے سوال پر دونوں دلوں کے بیچ پہلے ہی دھرار پڑی ہے شیلیندر زی میڈیا پٹنا بی جے پی پروکتہ پریمرنجن پٹیل کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں زی بیہار جھارکھنڈ کے ڈیبیٹ شو باد بیباک میں پورو سی ام رابڑی دیوی پر کی گئی ٹپنی ان پر بھاری پڑ رہی ہے ویرودھی پکش ان کے بیان کو لے کر ناراضگی جتا رہا ہے اسے محلاؤں کا اپمان بتا رہا ہے پورو سی ام پر ٹپنی سے سنگرام ویپکش نے بی جے پی پر سادھا نشانہ رابڑی کی سمجھ پر اٹھا تھا سوال پورو مکہ منتری اور آر جے ڈی نیتا رابڑی دیوی کی سمجھ اور ان کی شکشہ پر سوال اٹھا کر بی جے پی نے ویپکش کو حملے کا موقع دے دیا ہے ویپکش نے بی جے پی پروکتہ پریم رنجن پٹیل کے بیان کو لے کر ناراضگی جتائی ہے آپ لوگ اتنے اہنکاری مت بنیے سمجھانک پد پہ بیٹھی ہوئے ایک محلہ کو آپ نے جس طرح سے جس شبد کا یوز کیا وہ سو بھی نہیں ہے وہ اومریادیت شبد ہے میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں سارجنک روپ سے چھما مانگنے کا کام کریں نہیں تو یہ پورے بھارت ورس کی محلہ ہیں آپ کو سوک سکھانے کا کام کریں گے ہم اس کے بیان کی بہت بھرشنا کرتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ وی جے پی کے پروکتہ کو ایک محلہ کا اپمان کرنا چاہیے وہ ایک شیٹ کی مکہ منتری بھی رہی ہے اور اس طرح کا اپمان ہم برداز نہیں کریں گے یہ واقعی ایک نندنی ہے ان کو سوچنا پڑے گا نہیں تو ہم دھرنا پردرسن اور ان کا گہراؤ کریں گے اور ان کو بتا دیں گے ایک طرف اس مدے پر وپکش ہملاور ہے اور بی جے پی پروکتہ کے بیان کو محلہ اپمان سے جوڑ رہا ہے وہیں ستہ پکش نے وپکش کے ویرود کو بے دکا بتایا ہے اور کہا ہے کہ چلانے سے سچ نہیں چھپ جائے گا سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن کڑوا سچ کو بولنے سے تھوڑا پرہیج رکھنا چاہیے خاص کر جب محلہ کا ماملہ ہو سب جانتے ہیں اس بات کو بولنے کیا اوشکتہ کیا ہے رابڑی جی کم پڑھی لکھی محلہ ہے اس ناتے ان کو سمجھ کی کمی ہے کسی کے اوپر کچھ بھی بول دیتی ہیں کوئی بھی آروپ لگا دیتی ہیں بغیر تتھکے بغیر پرمان کے بغیر کوئی کارجات کے تو اس لئے کم سے کم راجد کے لوگوں کو ان کو سمجھانا چاہیے ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی پروکتہ نے جس شبد کا پریوک کیا وہ اسنسدیے بھلے ہی نہ ہو لیکن کسی ویقتی کے لیے اپمان جنک ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ راجنیت میں یہ بات پچھلے دو دشک میں کئی بار ہوئی ہے لیکن ایک ادد مدے کی تلاش میں لگے وپکش کو اس میں کچھ سمبھاونا نظر آ رہی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا مقامہ سے بہو بلی ودھائک انانت سنگھ ایک بار پھر ویوادوں میں گھرے تو بیہار میں سیاسی بیانبازی کا دور شروع ہو گیا جیڈی انیتہ اجائیالوک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انانت سنگھ کے اپرادھے کے تحاس سے کون واقف نہیں ہے وہی بی جے پی اس ماملے پر جانچ کے بعد کارروائی کی بات کہہ رہی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ اپرادھی چاہے جو کوئی بھی ہو اور کہیں بھی چھپ جائے کارروائی ضرور ہوگی دراصل ان دنوں سوچل میڈیا پر ایک آڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں پندارک کے رہنے والے بھولا سنگھ کی ہتیا کی یوجنا بنائی جا رہی ہے اس کا آروپ چھوٹے سرکار پر لگ رہا ہے ادھر چودہ جولائی کو پندارک تھانک شیطر میں تین شوٹرز بھیڑ کے ہتھے چڑھ گئے تھے جن کا کہنا تھا کہ انہیں بھولا سنگھ کی ہتیا کے باہو بلی ہتیا کے لیے باہو بلی ویدھائک انہنت سنگھ نے بھیجا تھا اب اس ماملے میں انہنت سنگھ سمیت آٹھ لوگوں کے خلاف ف آئی آر درج کی گئی ہے اگر کوئی اس پرکار کی گھٹنا ہوئی ہوگی اور کچھ ہوا ہوگا تو پرساسن اپنا کام کرتا ہے اپنے جمعباری نبھاتا ہے اس کی جات چک کرے گی اور اگر دوسی پائے جنگے تو کاروائی ہوگا انہنت سنگھ کے اپرادھی کی تحاس سے سب لوگ پرشت اور پولیس کو اپنا کام نشپکش طریقے سے کرنا چاہیے اور اگر کچھ بھی ایسا حسان نہیں آتا ہو تو اس پر نشپکش روپ سے کاروائی ہوگا یہی ہم امید کرتے ہیں یہی ہوگا کہیں سے بھی نہ تو کسی گلت کو فسایا جاتا ہے اور جو اپرادھی ہے اس کو بکسا بھی نہیں جاتا ہے پاتال لوگ میں ہو بنگال کی کھاری میں ہو کہیں بھی ہو اس کو سجا ملے گی اور اپرادھیوں کے ساتھ تو سختی ہونے ہی چاہیے یہ ہماری نتیش کمار جی کی سرکار ہے اس کے جیرو ٹولرینس کی نیتی یہی کہتی ہے پتنا ہائی کوٹ نے پتنا شہر کی سمسیاؤں پر سنوائی کرتے ہوئے اتکرمڑ ہٹانے کے لیے اور ٹریفک ویوستہ سدھارنے کے سخت نردیش دیئے ہیں جنہیتی آجکاؤں پر چیف جسٹس اے پی شاہی کی کھنڈ پیٹھ نے سنوائی کرتے ہوئے راجی سرکار کو پتنا میں ویڈنگ زون بنانے کا پورا بیورہ پیش کرنے کو کہا ہے کوٹ نے کہا کہ ان سمسیاؤں سے نپٹنے کے لیے ویڈنگ ویبھاگوں میں سمنوائی ہونا ضروری ہے اس میں نوکر شاہوں کے ساتھ ایکسپرٹس بھی شامل ہوں کوٹ نے نالوں جل نکاسی اور جل جماؤ کی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے یوجناؤ کو شیگھ پورا کرنے کے نردیش راجی سرکار کو دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی اب ہائی کوٹ پتنا سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کو مانیٹر کرے گا کوٹ نے اتکرمن ہٹانے اور دوبارہ اتکرمن کرنے والوں سے سختی سے نپٹنے کے نردیش زلہ پرشاسن کو دیئے ہیں ٹریفک پولیس بل کو ضرورت کے حساب سے بڑھانے اور سگنل ویوستہ درست کرنے کے لیے بھی ہائی کوٹ نے سنوائی کرتے ہوئے نردیش دیئے ہیں اس معاملے پر اگلی سنوائی 31 اگست کو ہوگی چار مددوں پر کوٹ نے سنوائی کی ٹریفک سسٹم کو صحیح کرنا اس کے بعد وارٹر لاغگنگ ڈینر سسٹم اور اس میں سب سے بڑی بات ہے سب ہی بہاک کے سراج کے گھرے سچیو بھی تھے ندر ویتاس کے پرنسپل سگریٹھے تھے ہائر افیسلز تھے سب ہی لوگوں کے بیچ میں کوٹ نے سب سے بڑی یادش کیا ہے کہ آپ کوڈینیٹنگ ٹیم بنائیے آپ لوگ کے بیچ میں کوڈینیشن کا باہب ہے بیہار میں بڑھتے اپرات کے خلاف چھاتر آر جی ڈی نے آکروش مارچ نکالا مکہ منتری آواز کا گھیراو کرنے کی منشاہ کے ساتھ بڑھ رہے چھاتروں کو جب پولس نے روکا تو چھاتر روڑے بازی پر اتر آئے اس کے بعد پولس نے بھی جم کر لاتھیاں بھاجی ہنگامے میں کئی راہگیروں کو بھی چھوٹ آئی ہے معاملہ شانت کرنے کے لیے پولس کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے دراصل اس آکروش مارچ کے مدنظر بڑی سنکھیا میں پولس کی تیناتی کی گئی تھی جس کے باوجود آر جی ڈی کا یوہ دستہ آگے بڑھتا رہا انکم ٹیکس گولمبر پہنچنے پر جب چھاتروں کو پرتبندھت علاقے میں جانے سے روکا گیا تو چھاتر زد پر اڑ گئے قانون ویوستہ بگڑنے کی آشنکہ کے بیچ پولس نے انکم ٹیکس پر وارٹر کینن کا استعمال کیا ریپیڈ ایکشن فورس بھی تینات کیا گیا لیکن پولس اور چھاتروں میں دھک کا مکی شروع ہو گئی چھاتر بیریکیٹ توڑ کر آگے بڑھنا چاہ رہے تھے لیکن بڑی سنکھیا میں تینات پولس کرمیوں نے چھاتروں کو خدیر دیا پولس نے چھاتر آر جی ڈی کے چار کارے کرتاؤں کو حراست میں بھی لیا ہے اور اس بلٹن میں فلحال اتنا ہی بنے رہیے زی بیہار جھارکھن کے ساتھ نمسکار موسیقی